محراج 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 محر سمیق درسن کا مطلب ہے صحیح درشتی اتھات درشتی ستہ درشتی کوئی بھی بیکٹی اپنی درشتی کو غلط نہیں مانتا ہر کوئی اپنی درشتی کو صحیح مانتا ہے تو میرے اندر میرے جیون کی پرتیدی صحیح درشتی ہے تو کچھ خاص گن میرے بھی تر ابھی بیکٹ ہونے چاہیے ان کی ابھی بیکٹ اس بات کا پرمان ہے کہ میرے جیون کی دشا اور درشتی صحیح ہے وہ ہے پرشم سمویگ انکمپا اور آستک یہ چار ایسے گن ہیں جو ایک سچے دھرماتما کے ہردے میں صدے پرکٹ ہوتے رہتے ہیں پرواہیت ہوتے رہتے ہیں آج بات میں اس کی کر رہا ہوں سب سے پہلی بات ہے پرشم کی سامان روپ سے پرشم کی جب بھی چرچہ آتی ہے تو ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں شمتہ شمتہ تو بہت اچھ بھومکہ میں جانے والے سادقوں کے وش کی بات ہے وہاں جب ہم پہنچے اور اسٹھرتا کا مطلب ہے بہاو میں نہ بہنا تھہراؤ ونائے رکھا شمتہ کافی اچھی ہائٹ کی بات ہے لیکن بہوارک جیون میں ہمیں بھلے شمتہ کو پوری طرح نہ اپنا سکیں اسٹھرتا تو لا ہی سکتے آج میں اسی اسٹھرتا کی بات آپ سب سے کرنے جا رہا ہوں جس کا سمبند ہے پرشم سے پرشم کا مطلب ہوتا ہے کروڈھادی کشائوں کا انو دریک ہمارے آپ کے سب کے ہردے میں کشائے ہیں پیسنس ہیں ان کا پرہا ہمارے جیون میں ہینادک ماترہ میں دکھتا ہے ہر کوئی کشائوں سے پربابیت ہے ٹھیک ہے کشائوں سے پربابیت ہونا اور کشائوں کے بہاؤں میں بہ جانا گشہ ہونا اور گشے میں پاگل ہونا مان کرنا مان میں پھول جانا مایہ ہونا اور مایہ کی مورت بن جانا لالچ ہونا اور لوب میں اندھا ہو جانا ان میں انتر ہے یا نہیں بولیے اپنے من سے پوچھو میں کہاں ہوں میں گشہ کرتا ہوں یا گشہ میں پاگل ہوتا ہوں میرے اندر مان ہے یا میں مان میں پھولا رہتا ہوں میں مایہ کرتا ہوں یا مایہ کی مورت بن بیٹھا ہوں میرے اندر لالچ ہے یا میں لالچ میں اندھا ہو اٹھا ہوں دوسرے کو مت دیکھنا یہ اپنے بھی تر جھاک کے دیکھنے کی بات ہے یدی پہلے اسطر کی بات ہے تو کوئی زیادہ چنتہ کی بات نہیں ہے لیکن دوسرے اسطر کی بات ہے تو اس سے بڑی چنتہ کی بات نہیں ہے تھوڑا دیکھو کیا ہوتا ہے گشہ سے شروعات کرو چاروں کی بات مجھے کرنی ہے گشہ آنا ایک گھٹنا ہے اور گشہ میں پاگل ہو جانا دل گھٹنا گشہ آیا اس گشہ کو ہم نے وہی ختم کر دیا وہی دبا دیا معاملہ ختم لیکن یدی ہم گشہ کے بہاؤ میں بھا گئے تو اس سے خطر نہ کوئی نہیں آج چار بات آپ سب سے کہوں گا ادھریک آویگ ادھویگ اور بیویگ ادھریک آویگ ادھویگ اور بیویگ ادھریک کیا ہے کشایوں کی تبرتہ کا نام ادھریک ہے ہمارے اندر ایسے بھاو مناؤں کا بہا وہا ہے کہ میں اپنے آپ کو سمجھ نہیں پاؤں یہ ادھریک ہے جب بھاو کا ادھریک اتھتا ہے تو مناؤں کچھ بھی نہیں سمجھ پاتا اس سمیں کہتے ہوس ہوا کھو جاتا ہے آپ پی سے باہر اڑھتا ہے اس کی دسہ پاگل جیسی ہو جاتی ہے اگر یہ ادھریک ہے تو مان کر کے چلنا تم ابھی دھر میں سے بہت دور ہو دیکھو اپنے گصے کو ٹٹول کر کے دیکھو جب تمہارے اندر گصہ آتا ہے تو کیا کرتے ہو بولو مراج جو جو جوان میں آتا بھگ دیتے ہیں جو بن پڑتا وہ کر بیٹھتے ہیں ایسا اب بعد میں پست آتے ہیں اگر گصے کے آویگ میں تم بھا جاؤگے تو تمہارا جیون دوبھر ہوگا جیون کو نرک بنا دیتا ہے ایدریک آتما کے ادھا پتن کا کارن ہے ایدریک اس ادریک سے اپنے آپ کو بچائیے روک یہ نہیں میرے اندر کرود آئے تو آئے لیکن میں کرود میں ہماری ہون 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 چاہیے اور یدی ایسی کوشش ہوگی تو ہم اپنے آپ کو بخو بھی شدھار شکتے ہیں اپنے جیون میں بہت بڑا پریورتن گھٹیت کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو گصے کی گھڑی میں اپنا سارا بیویک خو بیٹھتے ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا کی میں کیا کر رہا ہوں ایک سچے دھرمات ما کی ایک خاشیت ہوتی ہے کہ اس کے من میں جب کبھی بھی گشہ آتا ہے تو وہ کرود میں بھی بودھ رکھتا ہے اپنے من پر گشے کو ہاوی نہیں ہونے دیتا اپنے آپ پر نینتن رکھنے کی چھمتا رکھتا ہے وہ آتما نینترن سے آتا ہے اور یہ نینترہ آپ لوگ بھی کئی بار کرتے ہو دیکھو جو گشہ تمہارے گھر میں آتا ہے گشہ گھر میں آتا ہے ویسا ہی گشہ کبھی دفتر میں بھی آتا ہوگا اپنے مطروں کے بیچ بھی آتا ہوگا اپنی دکان پر بھی ویسا نمیت آتا ہوگا آتا ہے پر کیا سب جگہ ایک سا گشہ کرتے ہو کیا کرتے ہو مراج گھر میں جب گشہ آتا ہے تو بے فکر ہو کر پرکٹ کر دیتے کوئی چنطانی کرتے اور جو ہوتی ہے پوری بھڑاس نکال ڈالتے چاہے اس کا کوئی بھی کھامیازہ کیوں نہ اٹھانا پڑے کبھی کبھی تو لوگ گشے میں گھر کی سامگری بھی نسٹ کر ڈالتے جی بھر ہی برباد لیکن ایسا گشہ ال آدمی بھی یدی کہیں کام کرتا اور اس کا بوس اسے جھاڑ لگائے تو کیا کرتے ہیں اس سمیں تو کچھ بول بھی نہیں پاتے بھاؤ بھنگ بھی نہیں بگاتے کیونکہ اس سے بھی کیلئر کا سنکٹ کھڑا ہو جاتا ہے چپ چاہ آپ سن لیتے ہیں بلکہ یوں کہیں دات نپور تے وہ باہر چلے آتے ہے نا کیا ہوا یہاں تم نے گشہ کے بہاؤ میں بہنے سے اپنے آپ کو کیسے بچایا کس نے بچایا تمہارے بیویک نے جہاں بیویک ہوتا ہے وہ ادھریک نہیں ہوتا شمی درشتی بیویک ہوتا اور اپنے اسی بیویک کی شکتی کے بل پر وہ من میں اتمن ہونے والے قصائوں کے ادھریک کو نیانترت کرنے میں سکشم ہو جاتا ہے تو جیسے لوگ بیوار میں کئی ستھانوں پر تم اپنے بیویک کو جاگرت رکھتے ہو تو بچ جاتے ہو یادی ہر پل تم اپنے بیویک کو جاگرت رکھو گے تو جیون میں کبھی فشل نہیں سکتے ادھریک تم پر ہاوی نہیں ہو سکتا تمہیں اپنے نوکری کی چنتہ ہے تمہیں اپنے بیوار کی چنتہ ہے تمہیں اپنے بیوار کی چنتہ ہے تمہیں اپنے آپ کو نہیں انترت کر لیتے ہو جس دن تمہارے من میں تمہارے جیون کی چنتہ ہوگی تمہارے پریوار کی چنتہ ہوگی تمہارے آنترک سمبندوں کی چنتہ ہوگی تمہارے پریم کا بھاو پرکٹ ہوگا یہ بیویک جاگرت ہوگا اور ہر جگہ گصے کا ادھریک شانت ہو جائے گا ہو شکتہ ہے کی نہیں بیویک ایک بہت بڑی طاقت ہے جو ہمیں بہاؤں میں بہینے سے بچاتی ہے اپنے بیویک کو جاگرت رکھو اور بیویک کی جاگرتی کا آدھار کیا ہے شروپ کا بودھ کس کا بودھ شروپ کا بودھ میں کون ہوں میرا شروپ کیا ہے میں کہاں ہوں اگر تم اس کا بودھ رکھو گے تو کبھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتے لوگ بہوار میں بھی اور انتر آتمہ میں بھی باہر سے بات کو شروع کر کے میں آپ کو انتر لے کے چلتا آج میں ہر پل اس بات کا اس مرن رکھتا ہوں کہ شرم نو ہم میں منی ہوں نتیجہ کہو ان کو اپنے صلوپ کا بود ہو تو وہ کبھی ٹریک سے باہر نہیں آ سکتے ہے نا تو میں نے تو اپنی کہہ دی تم اپنی سوچو میں کیا ہوں میں کیا ہوں سب سے پہلے میں ایک منشو ہوں مانو ہم تو تمہیں چاہیے مانوچت کرتبیوں سے بردھ کوئی کار نہ کرو مالی ویتا کی شیمہ میں رہو اگر تم پریوار کے پرمکھ ہو تو تمہارے اندر بیویک ہونا چاہیے کہ میں ایسا کوئی کار نہ کروں جو میرے پریوار کی مریادہ کے باہر ہو یا جس سے میرے پریوار کو کسی پرکار کی چھتی پہنچتی ہو چاہے پتہ ہو پتی ہو پتر ہو بھائی ہو ماں ہو پتنی ہو بیٹی ہو کوئی بھی ہو جو میں ہوں اسے مینٹن کرنا میرا دائی تو ہے جو یا دیے بیویک تمہارے اندر ہوگا تو کوئی گلت کار نہیں کر سکتے آپ سے یا دی کہیں کوئی ایسا پرسنگ آئے کی کوئی بڑا قرائم کرنا ہوں آپ کروگے کیا کیوں میں ایک شب بنا گر رکھوں میرے لئے اپراد اچھیت نہیں اپنے آپ کو رکھ لو چلی اور نیچے آتا بیویک ادریک کو کیسے رکھتا ہے مان لو کوئی بیکتی کسی کو سراب پیتے دیکھ رہا ہے ان کو سراب پیتے دیکھتے ایک پل کا من میں آکرسن بھی آ رہا ہے من کہہ رہا آخر دیکھا جائے یہ لوگ سراب پی کے کیا کرتے ہیں سراب کے نشے میں کیا ہوتا ایک بات ٹیسٹ کر کے دیکھا جائے اس گھلی آپ نے من کی بات مان لی تو آپ کے ہاتھ میں سراب کی بطل آ جائے گی دیر نہیں لگے گی اور پھر فشل ہو گئے تو دھڑام سے نیچے گیرے گو کوئی پتہ نہیں لیکن اسی گھلی ہمارے اندر کا بیویک اتا نہیں یہ میرے لئے ہتکر نہیں کسی کے انروپ ہے نہ میرے دھرم کے گوھروں کے انروپ ہے یہ میرے صلوپ کے برد ہے مجھے نہیں کرنا تمہارے اندر کا یہ بیویک تمہیں تت چھن روکے گا روکے گا کی نہیں کس کے بطولت روکا جو آدمی نصہ کرتے نا انہیں بھی کھل کھل نصہ کرنے والے لوگ کم سامنے تو وہ نصہ کرنا نہیں چاہیں کیوں ان کے سامنے کرنا ٹھیک نہیں ہے یہ کوڈنگ مائنڈ میں ڈالی بھی ہے یہ بیویک ہے اس کو وشتاریت کر دو تو کسی کے سامنے نہیں کر سکو گے ابھی تمہیں لگتا ہے کہ بڑو کے سامنے یہ کائر کرنا ٹھیک نہیں جس دن یہ سمجھ میں آ جائے گا خود کی آنکھوں کے سامنے یہ کائر کرنا ٹھیک نہیں جندگی میں کبھی نہیں کر پاؤ گے یہ بیویک ہے تو بیویک سے ادرے شان تو ہوتا ہے گصہ آئے گصے میں پاگل ہونے سے بچنا ہے تو گصہ کے گھڑی میں بیویک رکھو یہ سوچو میں کون ہوں میں کہاں ہوں میری بھوم کا کیا ہے اطلاع بیویک آ گیا تچھن سانت ہو جاؤ گے جہاں جہاں بیویک رکھتے وہاں ادھریک نہیں پر پتہ نہیں گھر میں گھنے کے بعد تم لوگ کیا ہوتا ایک بار ایک نے کہا مارا جی ہم لوگ سوچتے ہیں جیسے کسی کی جب تک نوکری نہیں رہتی تو بھوکیسنل پری ایڈ میں رہتے تو بہت سابدھان رہتا ہے اور جب نوکری پکی ہوتی ہے تو سوچتا اب بتیس ورس کی نوکری تائے ہو گئی تو پھر وہ تھوڑا بیبھان ہو جاتا ہے ایسے ہم لوگ یہ سوچتے ہیں گھر میں گھس گئے اب کیا ہونا ہے پرمان اٹھے یہاں کچھ ہونا جانا تھوڑی ہے یہی تمہاری کمجوری ہے بلکہ منوش کو زیادہ سمیہ گھر پہ رہنا ہے تو اسے گھر میں سینیت رہنے کی کوشش کرنی چاہیے کرود آئے کرود میں پاگل مت ہو مان ہو تو مانے میں فولو مت مایہ ہو نیانترت کرو مایہ کی مورت کبھی مت بنو اور لالچ ہو ہونے دو لالچ میں اندھا ہونے کی استطیق کبھی مت آنے دو یہ ادھریک کو بیویگ سے نیرنترت کرنے کا ایک مارگ ہے ابھی بتاؤں گا آپ کو کہ بیویگ کیسے جگہ ہے دوسرا ہے ادھریک یہ بھی ہمارے اندر کا ایک پیسن ہے ادھریک کا مطلب ویگرتہ بیچینی چنتہ ڈر یہ سب ادھریک ہے یہ ہمارا ایک بھاوناتمک بیگ ہے کچھ لوگ تھوڑی تھوڑی باتوں میں ادھریک نہ ہو جاتے ہیں ڈر جاتے ہیں بہبیت ہو جاتے ہیں چنتہ تر ہو جاتے ہیں بچلت ہو جاتے ہیں حیران پریشان ہو جاتے ہیں ارے بھائی پریشان کیوں ہوتے ہو ایک سمجدشتی دھرماتمہ کے شامنے جب کوئی ایسی باتیں آتی ہے تو آم آدمی جسے پریشانی سمجھتا ہے دھرماتمہ اسے چنوٹی مانتا ہے کیا بولا میں نے آم آدمی جسے پریشانی سمجھ کر کے گھبراتا ہے دھرماتمہ اسے چنوٹی مان کر شکارتا ہے اور اپنی کشلتہ سے اس چنوٹی کو ایک اپلبدی میں پریورتیت کر ڈالتا ہے اُدویگ ہاوی مت ہونے دیجئے مل میں بھائی چنتہ مت آنے دیجئے کس بات کا بھائی کس بات کی چنتہ کس بات کی فکر کس بات سے پریشان ارے بھائی جب مجھے پتا ہے کہ سنسار کے سارے سنیوگ کرم کے آدھین ہیں یہ سنیوگ بنیں گے بدلیں گے تو باہر کا ہی پریورتن ہے میری آتما میں نہ تو آج تک کچھ پریورتن ہوا ہے نہ ہوگا یہ بیویک میرے بھی تر ہے یہ سنیوگ باہر کا سنیوگ ہے بل رہا ہے بدل رہا ہے بنتے بدلتے رہیں گے انہیں کوئی روک نہیں سکتا میں ان سنیوگوں میں کیوں اُلز ہوں جو ہے اس کا سامنا کروں گا اچھا ہے تو بھی بیٹے گا اور برا ہے تو بھی بیٹے گا کس بات کا اُدھویک اپنے من سے پوچھو جب کبھی بھی کچھ پرتکول پرشنگ آتے ہیں تو تمہاری استھتی کیا رہتی ہے استھرتہ رہتی ہے یا گھبرہت کیا کرتے ہو تھوڑا جور سے گھبرہ جاتے ہیں کیوں گھبرہتے ہو کیا گھبرہ ہٹ سے اس کا سمادھان ملتا ہے اگر تم اپنے آپ کو دھرمات با سمجھتے ہو تو آج سے تے کرو میرے جیون میں چاہے جیسی پریستیتیاں کیوں نہ آئے گی میں ان سے گھبراؤں گا نہیں پریشانی کو پریشانی کے روپ میں دیکھنے کی جگہ انہیں ایک چنوٹی کے روپ میں دیکھوں گا اور اپنی کسل تاسوں سے ایک اپھلک دھی میں پریورت کر ڈالوں گا یہ چھمتا اپنے اندر بکھ سکتے ہو اسے مجھے بدلنا ہے یہ میرے اندر چھمتا ہے انجنہ کی اوپر کتنی بڑی بھی پتی آئی پتی کے گھر سے باہر نکالی گئی تو پتا کا دروازہ بھی بند ہو گیا کیا کی تھی انجنہ گھبرائی بھیاتر ہوئی چنتہ گرست ہوئی رونا روئی کیا کی بولو کیا کی انجنہ نے چلو کوئی بات نہیں کرم کا ادھے ہے یہ شنسار ہے اصوب کرم کا ادھے آنے پر اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں کوئی بات نہیں کرم کو یہی کھیل کھلالا ہے تو میں تیار ہوں چلو اب کرم تم مجھے جہاں لے چلتا ہے میں چلنے کو تیار ہوں مجھے معلوم ہے کہ تو کتنا بھی بڑا کھیل کھیلے گا میرے اوپر کے چولے سے تو کھیل سکتا ہے میرے شروب تک تو تیری پہنچ ہی نہیں ہے یہ بیویک اس کے بھی تر تھا میرے شروب تک تیری پہنچ نہیں ہے تو میری آتما کے ایک پردیش کو بھی ادھر سے ادھر کرنے کی چھمتا نہیں رکھتا ٹھیک ہے تجھے جو کھیل کھیلانا ہے کھیل رنچ ماتر بھی اودویگ انجنا کے من میں نہیں آیا اس نے اپنی استھیرتہ رکھی پرنام انجنا کا دکھ بھی سکھ میں بدل گیا بپتی بھی سمپتی میں پریورتی تھو گئی بڑا کچھ ہوا نہیں ہائے توبہ مچانا شروع کر دیتے ہو ہوتا ہے دھیر پرکار کے ٹھٹ کا رم کرنے لگتے ہو ستر مڑیا پوجھنے جانے لگتے ہو اور اس کے بعد بھی چاروں طرف کے تھپیڑے کھاتے رہتے ہو ملتا کیا ہے بولو کیا ملتا ہے کچھ ملتا ہے کیا تو یہ ایک دھر بات بائی جانی کی پہچان ہے جو جیول میں آنے والی ایسی بشمتاؤں سے ایسی بشم استھیتیوں سے رنچ ماتر نہیں گھبراتا کہتا آن دو دیکھتا ہوں شروع کا بودھ ہے جو بیویک کو جاغنت کیے وہی ہمیں بچا کر کے رکھتا ہے ہے تمہارے پاس یہ کونجی کونجی تو سب کے پاس ہے بھولے بیٹھے ہو ایک کے مکان کا دروازہ بند تھا تالہ لگا ہوا تھا اب بہت دیر سے وہ چابی ڈھونڈ رہا تھا تالہ کیسے کھولوں بڑا پریشان مکان میں کیسے جاؤں شرد رات ہمپات ہو رہا ہے دروازہ بند ہے اب پورا سریر اکڑا جا رہا ہے ادھر ڈھونڈ رہا ہوں پڑوسی سے پوچھرا چابی کہاں چابی کہاں چابی کہاں چابی کہاں حیران پریشان پر بعد میں دھیان ہے چابی اس کے کوٹ کے بھیتر کی جیب میں پڑا چابی کہاں تھی کوٹ کے بھیتر کی جیب میں جب پہلے سے پتا ہوتا تو اتنا پریشان ہوتا کونجی تمہارے پاس ہے پر تمہیں اس کا پتا نہیں بیویک کی چابی سے تم اپنے جیبن کی ہر سمشہ کا تعلیٰ کھول سکتے ہو یہ طاقت تمہارے پاس ہے جیبن کی ہر سمشہ کے تعلیٰ کو کھولنے کی طاقت بیویک کے پاس ہے وہ کونجی ہے اس کو سمالی ہے اس کا اپیوگ کیجئے جیبن کو اسے روپ ڈھالنے کی کوشش کیجئے جیبن ایک نئی اوچائی تک پہنچ سکتا ہے تو کوئی ادویگ اپنے اوپر ہاں بھی مت ہونے دیجے نہ بھے ہوگا نہ چنتہ ہوگی نہ کسی طرح کے پریشانی کا آنے بھاو کروگے اپنے آپ شانت ہو جاؤگے تیسری بات آویگ کیے آویگ یعنی فور شانہ کس کا یہ ایک پرکار کا پیشن ہے بھاونات مق آویگ جب منش کے اندر اتپنہ ہوتا ہے وہ اچھی اور بری دونوں استحتیم میں آتا ہے ہرش کا بھی آویگ ہوتا ہے بشاہت کا بھی ہوتا ہے خوشی میں بھی ہوتا ہے اور گم میں بھی ہوتا ہے اس پر بھی نیانتران ہونا چاہیے پر آیا آویگ میں آویش آتا ہے ہے نا جب جب آویگ آتا ہے آویش آتا ہے ایکسائٹمنٹ ایکسٹرا ایکسائٹمنٹ نئی اپنے اندر تھراؤ لائیے زیادہ ایکسائٹمنٹ اچھی بات نہیں ہے آپ دیکھئے چھوٹے بچے تھوڑی تھوڑی باتوں میں بہت زیادہ ایکسائٹ ہو جاتے ہیں لیکن بڑے آدمی جیسے جیسے سمجھدار ہوتے ہیں بڑی بڑی باتوں میں بھی سہج بنے رہتے ہیں ہوتا ہے ہوتا ہے کی نہیں ہوتا بولو لوگ بہوار میں اتنا تو تم نبھال لیتے ہو جب باہر کی کوئی چیزیں آتی چھوٹی موٹی اس سمجھے بچے زیادہ اچھلتے بھی ہیں تو ہاں بیٹا ابھی کچھ اچھلنے کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ ایسی بات نہیں ہے جس پہ ہم اتنی خوشی منائے ہے نا لیکن جب بھیتر کی باتیں ہوتی ہیں اس کو لے کر کتنا آویش آتا ہے یہ آویش چاہے کروڑ کا ہو چاہے مان کا ہو چاہے مایا کا ہو چاہے لوگ کا ہو بڑا خطرنا دیکھیں آویش ہمیں کیسے لے ڈوبتا ہے ایک مہلا کے پتی کا ایک کروڑ کی لوٹری کھل گئی پتی کے لئے ایک کروڑ کی لوٹری کھل گئی پتی شادھارن سا رکھشا چالک تھا ایک کروڑ کی لوٹری کھلی پتی نے سوچا میرے پتی اگر اس سماچار کو سنیں گے جھل نہیں پائیں گے تو کہیں ہارٹ پھیل نہ ہو جائے ہاں تو سیدھے سیدھے انہیں نہیں بتانا چاہیے وہ اپنے ایک گروہ کے پاس لے گئی جو ایک پادری تھا اپنے پتی کو کہی کہ چلو آج پادری سے ہم کہتے ہیں پادری کو اس نے باتیں بتائی پہلے سے پادری کو بتا دی تھی پادری نے بات چیت میں کہا یہ بتا تیری دس ہزار کی لٹری نکل جائے تو کیا کرے بھلے ساہب پانچ ہزار آپ کو دی دس ہزار کی لٹری نکل کیا کرے گا پانچ ہزار آپ کو دی دوں گا ایک لاکھ کی پچاس ہزار آپ کی دس لاکھ کی تو پانچ لاکھ آپ کو پوچھا ایک کلوڑ کی تو بھلا پچاس لاکھ آپ کی اور جیسی پادری نے سنا پچاس لاکھ آپ کی اس کی ہاتھ پھیل ہو گیا سمجھ مانگیا کیونکہ اس کو یہ پتہ تھا کہ پچاس لاکھ مجھے مل اس کو تو پتہ نہیں تھا یہ اتدھ اتیجنا کا پرنام ہے یہ ایکسائیٹ منٹ کا پرنام ہے جیادہ ایکسائیٹ مت ہوئیے اپنے آپ کو موڑیے اپنے آپ کو موڑیے اگر ہم اس دشا میں اپنے آپ کو موڑنے میں سمرت ہو جاتے ہیں تو ہمارا جیون بہت آگے بڑھے گا سوال کیسے الائی مہراج پروچن میں تو بہت اچھا لگتا اور آپ جب بولتے تو اندر کھلوالی مچنی لگتی ہے اپنائے کیسے مہت دش کا ہے بیویق کو جاگرد کرنے کے لئے آپ چاہتے کہ میرے اندر کشائوں کا تیج اُبھار نہ ہے تو اس کے لئے کچھ پرکریا ہے بھاونا یوگ میں میں یہ ہی سب کرواتا ہوں ایک ہے آٹو سجیشن آٹو سجیشن ایک بشو پرشدہ پرکریا ہے آدھونی ملو بجیانی کے پنڈیت اسے بہت اچھے سے فیلا رہے ہیں اور یہ ہمارے دین ساستوں سے ہی بہر گیا ہے آٹو سجیشن یعنی آتما سجھاو آپ جب سہج رہے جیسے جنہیں بہت زیادہ گوشہ آتا یا کتنے آدمی جن کو گصہ نہیں آتا تھوڑا بتا نا مطلب سب کو آتا ہے تو کتنے لوگ ہیں جن کو گصہ آتا بتاؤ ہاتھ تو اٹھاؤ دیکھیں اتنا ڈرھتے ڈرھتے کیوں اٹھا رہے کچھ لوگ سوچ اٹھاؤں گا تو پھوٹو نہ کھٹ جائے سب کو آتا چلو رکھو کتنے لوگ ہیں جن جو گصے میں آپا کھوتے ہیں آپا کھو دینے والے جن کو ہوش نہیں رہتا گصہ آتا ہے تو ہے نا قریب پانچ پرسنٹ لوگ یہاں دکھ رہے بہت اچھی بات ہے مجھے لگتا سدھور کوٹ آتے آتے سب سدھ ہو گئے ہے نا چلیے اب آپ کو اگر گصے پر نیانترن کرنا ہے ایک ایک چیزوں پر میں آگے آگے بتاؤں گا پر کیول گصے پر آپ نیانترن رکھنا چاہتے ہو ایمانداری سے تو ایک پریوک کرے ہر پل ایک واقع دھو رہے مجھے شانت رہنا ہے بلو مجھے شانت رہنا ہے روز صبح اٹھو ایک سو آٹھ بار اس کو دھو رہا کیا دھو رہ رہ نا ہے ہاں سو نہیں بولو جور سے مجھے سو رہ رہ ایک دم در کو لیات مقت طریقے سے گھر کی چھت پہ بیٹھ جاؤ مجھے سانت رہنا ہے مجھے سانت رہنا ہے مجھے سانت رہنا ہے دھیان رکھنا یہ ہشنے کی بات نہیں ہے یہ کوئی ممیکری کا سونی چل رہا ہے یہ تمہارے جیون کے روپان ترین کا موٹیویشن ہے پریڑنا ہے اپناو بدل جاؤ گے اس سے کیا ہوگا تمہارے سب کون سے اس میں یہ بات گہرے جا کر بیٹھ جائے گی اور جب اوچے تن من میں یہ بات گہرا جائے گی تو جب کبھی گصہ کا چھنائے گا اندر سے یہ اُبھار آئے گا مجھے شانت رہنا ہے مجھے شانت رہنا ہے مجھے شانت رہنا ہے اور یہی اُبھار تمہیں روک دے گا نہیں بھئی چلو رک جاؤ کر سکتے آپ کر سکتے اس میں کوئی روپیہ پیشہ تو نہیں لگ نا تھوڑا سا پریاس آپ کو کرنا ہے امانداری شے آپ اپنے آپ گصہ آ بھی جائے تو اس کے بہاؤں میں چھاؤ آپ نیمیت کیجئے ایک سبتہ بعد اس کا اثر دکھے گا اور تین مہینے میں ہنڈیٹ پرسنٹ ملے گا سانت ہو گیا پریاس کیجئے جیوان میں عمول چول پریورتن گھٹیت کیا جا سکتا ہے ہمارے یہاں کہا گیا کہ جو بھی شنکل کرتے ہو اس کو اگر سدھی میں پریورتت کرنا چاہتے ہو تو اپنے سنکل کی بھامنا بھاؤ سنکل شدھی میں بند لے گی تمہیں جو چاہیے اس کی بھامنا بھاؤ بھامنا بھاؤ بھامنا بھاؤ وہی مجھے سانت رہنا ہے کیا کرو جس کمرے سے بار بار نکل آنا جانا ہے دروازہ پہ لکھو مجھے سانت رہنا ہے اپنے آفیس کی ٹیبل پہ کانچ کے نیچے لکھ دو مجھے سانت رہنا ہے گاڑی میں لکھ دو مجھے سانت رہنا ہے جہاں دیکھو ایک ہی بات تمہاری درشتی میں آنی چاہیے مجھے 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 دیکھو کیا چمت کار آتا ہے بہت پیکٹیکل کام ہے لیکن کیا بتاؤں تم لوگوں کی حالتی الگ ہے بس ایک بار پروچن سن لوں اور میں بدل جاؤں مہاراج کے حاصل بات لے لوں اور بدل جاؤں اگر ایسا بدل نہ ہوتا تو ابھی تک دنیا کئی بار بدل گئی ہوتی نہیں بدل ہمیں خود کے بھیتر گھٹت کرنا ہے اس کے لئے ہمیں خود کو تیار کرنا ہوگا شانت رہو گے تمہارے اندر کرود ہو تمہارے اندر بھے ہو تمہارے اندر اوشاد ہو تمہارے اندر چنتہ ہو تمہارے من میں ان کوئی دربلتہ اور وکار ہو اس آٹو سجیشن کے مادم سے آپ اسے دور کر شکتے ہیں بڑے آشانی سے جب سے بھامنا یوگ میں نے لوگوں کو بتایا بہت سارے لوگ میرے شمپرک میں ہیں جو اس کا پریوک کر کے آج اپنے بھیتر بہت گہرا روپانترن محسوس کر رہے ہیں آپ بھی کر سکتے ہو اپنے جیون کو نرک بننے سے بچانا چاہتے ہو تیرا راستہ اپنا نہیں تو بھگت تو رہے ہو ہمیں کیا کرنا تمہاری تم جانو میں تو ایک کیول پرسست تبھاؤ رکھ کر آپ سب کے بیچ یہ بات کہتا ہوں کہ جیون میں میرے من کا بیویق چکے اور یہ انتر آتما کا بیویق جگ جائے ہر پل میں آتما ہوں میں آتما ہوں میں شد آتما ہوں میں پویتر آتما ہوں یہ بھاؤنا گہری بن جائے تو پھر تمہارے لئے کوئی بھی کتنا ہی نہیں ہو سکتی اپنے آپ بکاروں کا اُبھار شانت ہوگا اور تم ہر پل اپنے جیون کی مستی کا آنند لے سکتے ہو ابھی تو لوگ ترست ہیں بولو ترست ہو کی مست ترست ہیں اور قسم کھائے ہیں کہ ایسی رہیں گے کیا کرنا ہے ترست ہو کر کے اپنا جیون بتانا ہے یا مست ہو کر جیون کا آنند لینا سنکل لیجئے اپنے بھی تر پری ورطن کا تہے کیجئے کہ نہیں میں وہ بانا چاہتا ہوں جو میں ہوں مجھے وہ بانا ہے جو میں ہوں اگر میں میں ہوں کی ستی میں آ جاؤ تو باقی ساری باتیں اپنے آپ شما اپت ہوگی ایک دھرمات کے جیون میں یہی نشستہ ہوتی ہے اس لئے وہاں ان سب باتوں سے کوش و دور رہتا ہے تم نے دھرم کی باتیں بہت سنی دھرم کی چرچائیں تم بہت کرتے ہو اور تت کی باتیں بھی خوب کر لیتے ہو لیکن اسے اپنے جیون میں کتنا اتار پاتے ہو مندیر میں ہی ایک دم اوبل پڑتے ہیں میں ایک جگہ گیا سانتی دھارہ کرانے سانتی دھارہ کرانے گیا تو وہاں ایک سجن تھے جو مندیر کے تھکے دار ہوتے ہیں سعید بھگوان سے کانٹیکٹ مل گیا میں نے دیکھا پہلی پہلی بار میں گیا اور کسی بیکتی نے کسی بیکتی نے اس سے کچھ کہ دیا تھوڑا پیچھے کر دیا اور کیا تھا اس نے اتنا اگدم اوبال دکھایا کہ پوچھو ہی مت اگدم اوبال پڑا یہ کیا ہو رہا ہے پچاس آدمی بھگوان کی ابھی شکل تیار شانتی دھارہ کا کام ہم نے کہا یہ کیسا منگلہ چرن اور مجھے پہنچے پہلا ہی دن تھا ایک دن پہلے پہنچا تھا ہم نے یہ کون سا منگلہ چرن بھائی آج کیا کام کیا جائے تھوڑی دیر تو میں کچھ نہیں بولا ہم بولے اس کا اودویق بہت زیادہ ہے اس کو بولنے سے کوئی فائدہ نہیں لوگوں نے بولا مراج اس کی عادتی ہے روز ایسی اسٹیشن فستی روز اس کی کسی نے کسی سے اسٹیشن فستی ہے تو میں نے کہا بھائی اب مجھے لگتا بھگوان پر سانتی دھارہ چھوڑنے کی جگہ اس پر سانتی دھارہ ڈالی جائے اس کو سانت کیا جائے میں نے اسے ایک طرف بلایا اور میں نے کہا بھائی اتنا ادویگ کیوں تو دھرمی ہے تو روز سب سے پہلے مندی آتا ہے تو تیرے اندر تو اور سانتی پرکٹ ہونی چاہیے تو نے کریہ کو دھرم مانے لیا تجھے پتا ہے کہ بھگوان کے سامنے اپنے پرنام خراب کرنے کا کیا ملے تجھے چکانا پڑے گا آخر ایسا کیوں اور جب تُو بھگوان کے سامنے یہ حال رکھتا ہے تو گھر میں اور گھر والوں کے بیچ میں کیا ہوگا تیرا جیول نیرس بیٹا وہی تھا بولا مراج سمجھائیے ہم لوگ تو پریشان ہیں گھر کو نرک بنائے بیٹھے آپ ہی سمجھا آپ ہی بول سکتے ہو جب میں نے اسے سمبودھت کیا اس کے آنکھوں میں آشو آنے لگے اسے اپنی گلتی کا حساس ہوا مراج کیا کروں مجھ سے شہن نہیں ہوتا گلت کو ورداست نہیں کر سکتا میں نے کہا بلت کو ورداست کرنے کی بات میں میں نہیں کہہ رہا ہوں پر غلط کا پرتکار تو صحیح طریقے سے کرو غلط کا پرتکار بھی یدی غلط طریقے سے کرو گے تو اور بڑی غلطی ہوگی کچھ لوگ ہیں جو کہتے میں غلط کو ورداست نہیں کر سکتا ٹھیک ہے میں تم سے کہتا ہوں میں بھی شہمر تھک نہیں ہو کہ تم غلط کو برداست کرو پر غلط کو غلط طریقے سے پرتیواد مت کرو غلط کا پرتیواد بھی کرنا ہے تو صحیح طریقہ آپ نہ ہو یدی صحیح طریقہ آپ نہ ہوگے تو غلط اپنے آپ میں غلط نہیں رہے گا سلٹ جائے یہ باتیں میں نے اس کو اکیلے میں بلا کر کہا تو معاملہ سلٹ گیا اگر اس جگہ کہتے تو مجھے ہی چاہیے اور ایک بات بتاؤں اگر کوئی سرزری کرنی ہے تو اوٹی میں ہونی چاہیے اوپیڈی میں نہیں اگر اوٹی کا کام اوپیڈی کر لیں گا تو انفیکشن ہو جائے بڑا مشکل ہے تو میں دیکھ سمجھ کر کرتا ہوں بات آپ سب سب کہتا ہوں پرشنگ اور پرستی کے نرو بہوار کرنا چاہیے اپنے بیویک کو جاگلت کرنے کا پریاز کرنا چاہیے بیویک میں وہ شکتی ہے جو ہمارے سب پرکار کے ادھویک اور آویک کو شانت کر شکتی ہے اور اسی کا نام ہے پرشن بھاو جسے ہمیں بڑھانا ہے مجھے پرشن بھاو میں ڈوبنا ہے یہ لکش بنا ہر پل یہ سوچو مجھے شانت رہنا ہے ایک ہی لکش بنا مجھے شانت رہنا ہے مجھے شانت رہنا ہے مجھے شاد رہنا ہے مجھے شاد رہنا ہے ایک ہی دھن لگا لو اپنے اندر دیکھو کیا مجھا ہے مالاج ایسا کروں گا تو کہیں انیکٹیب تو نہیں ہو جاؤں گا ارے تھوڑا ایکٹیب ہوگے کرو تو پھر مجھ سے بات کرنا بہت دماغ لگاتے سانت رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ نشچیشت ہونا سانت رہنے کا مطلب ہے سہج رہنا سہج رہنا سکری بننا لیکن سہج ہو کر تم لوگ پریاس کم کرتے ہو پریسان زیادہ ہوتے اب میں کہتا ہوں پریاس پورا کرو پریسان بلکل مت ہو یہ راستہ اپنا تو جیون میں بیاپک بدلاؤ گھٹت ہوگا وہ ہمارے جیون کے ایک وڑی اپل عبدی ہوگی آپ لوگ اسے پریورتت کرنا شروع کیجئے آنے والے ایک تیس تاریخ سے دو تاریخ تک بھاونہ یوک کا جو کارکم یہاں پر ہے یہ پہلا سویر کی روپ میں ہے لیکن اس کا لاب لوگوں تک ہونا چاہئے لوگوں تک اسے پہنچانا چاہئے ہم تھوڑی شی شادھنا سے اپنا اور اور کا جیون آم ملچور بدل سکتے ہم اس کی شروعات کرے اپنے آپ کو بدلنے کا شنکر پلے جس دن یہ ٹھان لوگے تمہارے لئے کچھ بھی اسمبھ نہیں ہے ہمیشہ یہ دیکھو مجھے کیا پانا ہے یہ مجھے کیا کھونا ہے نیگیٹیب باتوں کو گون کرو پوزیٹیب باتوں کو آتم ساتھ کر کے بڑھتے جاؤ جیون میں کو گرونام گرو آچار گیان ساگجی مہراج کا سمادھی دیوست بھی اور ایک تاریخ کو سانتی نایت بھگوان کا گرب جنت تب سرط پنچبی کے دن یہاں ایک بہت اچھا گارکم ہے دیس بھر کے جہن سماج میں ایک جاگرکتہ لانے کے لئے جہن جنگن نا جاگرکتہ بھیان کی شروعات یہاں سے کی جا رہی ہے جو بھگر دن ہم نے رت لام میں کہا تھا سماج کے جنگن نا کو ٹھیک طریقے سے کر کے سماج کا عارتھک سروکشن کر کے سماج کے ابھاؤ اگرست لوگوں کو سسکت بنانے کے کچھ ٹھوس کارکم بنائے دیشے سے سات تاریخ کو یہاں پر ایک چین تن بی ٹھک بلائی گئی جن کے سمپرک تھے ان سب کو یہاں سے سوچنا دے دی گئی لیکن جو اس کائر میں جلنا چاہتے ہیں جو اس ابھیان کا حصہ بننا چاہتے ہیں جو چاہتے کہ میں اپنے سماج شکتی دے دے تو بیجے بھائی کو تھوڑی شہوریت ہو جائے ہے نا آپ اپنے آنے کی سوچنا دیجئے یہ پہلی بیٹھا کا مجھے معلوم ہے اس سے انیک بیٹھ کے کرنی ہوگی لیکن مجھے پکا بھروشہ ہے کہ اس بیٹھ کو کے بعد ہم اپنے لکش تک آگے بڑھیں ہمیں آنے والے دو ہزار اکیس جو جنگل نا اس کے لئے جاگ رکتا جگانی ہے تاکہ لوگ صحیح طریقے سے جنگل نا کر سکے اور ہماری واسطہ وقت لوگوں کو پتا لگ سکے اور ہماری سماج کے بیٹ جو چنوتیاں ہیں ہم لوگوں کو ان تک سماج کرا نہ دے کہ میں اس میں رچی رکھتا ہوں تاکہ آنے والے ابھیان میں انہیں اس سے جوڑا جا سکے اور ان کی چھمتہ کا پورا لاب اٹھایا جا سکے اس بھاو کے ساتھ ادھگ بستار نہ دیتے بے آج پرشم بھاو کی بات میں نے کی ہے ایک ستر لے کر جانا خود کے لئے بولنا دوسرے کو مت بولنا نہیں تو کوئی گصہ سے آجائے کہ تجھے شانت رہنا گلو ہو جائے مجھے شانت رہنا ہے مجھے شانت رہنا ہے مجھے شانت رہنا ہے لگاتار آپ ایک سبتہ کر کے دیکھئے اس کا پربھاؤ آپ دیکھنا شروع کرلو گے اور تین مہنا بولو پرم پوج آچھار گروہ سری بدیا ساگر جی 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 جی